اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو پورے طور پہ اسلام میں کہ کہاں جائزہ لیتے رہے کہاں کمی ہو رہی ہے اور دین کا کون سا حصہ ایسا ہے جو آج ہمارے گھروں میں نہیں ہے کہاں کتائی آدمی حمد کر لینا اور عظم کر لینا کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے تو میرے عزیزو اللہ بڑا مہربان ہے اس کی مدد نصرت بھی ہو جاتی ہے آسانی بھی ہو جاتی ہے لیکن اگر اندر سے تیہ کر لیا نہیں اتنے ہی کافی ہے اگر زیادہ چلیں گے تو مشکلات کھڑی ہو جائیں گے تو اس کو تو اسلام پہ اعتماد ہی نہیں ہے اس کو تو اسلام کی کامیابی کا اعتماد ہی نہیں ہے یہ تو نادان یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ دین پہ چلیں گے تو مشکلات زیادہ ہو جائیں گے اللہ مان و لافیس اس کو تو اسلامی زندگی پر اعتماد ہی کوئی نہیں ہے یہ تو ہر وقت سبق یاد رکھنے کا ہے کہ اسلامی زندگی مشکلات سے نکالنے کے لیے آئی ہے بھائی مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں آئی عزت دینے کے لیے آئی ہے رسوہ کرنے کے لیے نہیں ناکامی کے لیے نہیں آئی فرہ اور کامیابی کے لیے دین زندگی آئی ہے اس کا تو ہر وقت خیال رہا ہے اللہ کرے یہ زین مل جائے اللہ کرے یہ سوچ اور فکر میں پختگی آ جائے کہ جہاں اپنے اولاد میں اپنے گھر میں اپنی زندگی میں گھر میں بازار میں کہیں مشکل دیکھیں پرشانی دیکھیں فوراں ذہن کہاں جائے اللہ کی طرف کہیں کوئی قومی تو نہیں ہو رہی پہلے اللہ کی طرف اتوجہ ہوں اسے رازی کریں پھر ظاہری اسباب بھی اختیار کریں پھر ظاہری وسائل بھی اختیار کریں پھر ظاہری تدبیر بھی اختیار کریں لیکن پہلے اللہ کی طرف اللہ کے سب سے پیارے مندے حضرات انبیاء علیہ السلام ان کی شان دیکھی ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّ نَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِصْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَا مَنَا یہ پیغمبروں کا باق کی دعائیں ہیں جب ان کے لئے کوئی مشکل آگئی ہے کچھ زندگی میں رکاوٹ آگئی کچھ ناگواری آئے سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے طرف یوں کہا رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اے اللہ ہم سے کوئی خطا ہوگئی تو ماہو فرماتا سبحان اللہ پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا لیکن فوراً اللہ کے طرف متوجہ ہوگئے اے اللہ کہیں بھور ہوگئی معاف فرماتا فَمَا وَحَنُورِ مَا أَصَابَمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جب انہیں کوئی تخلیف پہنچی اللہ کے راستے میں تو فوراً یہ کہا وَمَا كَانَا قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اور کچھ نہیں کہا سب سے پہلے کہا اے اللہ کہیں غلطے ہوگئے تو معاف فرماتے تو ہماری زندگی کا بھی مزاج اللہ کے رئے ایسا ہو کہ جہاں کوئی چیز ناغوار آئی جہاں کوئی مشکل پیش آئی جہاں کوئی پریشانی آئی فوراً اللہ سکتا کہیں نعمت اسلام کی نقدری ہو رہی ہے کہیں گناہ ہو گیا کہیں غلطی ہو گئی معاف فرماتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ معافی مانگ لینا اور دل کی سچائی سے معافی مانگنا یہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے مشکلات سے نکلنے کا پرشانی سے نکلنے کا اس لیے کہ معافی کا مطلب ہے کہ یہ آدمی تیہ کر رہا ہے کہ یا اللہ اب پورے طور پر ترے حکمیں پہ عمل کروں اب پورے طور پر تری بتائی ہوئی زندگی بھی عمل کروں تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہو جائے تو میرے عزیزوں کوشش فرمائیں کہ پورے زندگی کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہماری زندگی ہمارے بچوں کی زندگی ہمارے پورے گھر کی زندگی پورے طور پر اسلام میں ڈھل جائے اور خاص بور پر معاملات معاشرت اخلاقیات اس پہ نظر ہو بڑی اخلاق نبی ہوں کم از کم درجے کا اخلاق تو ہو کہ میری ذات سے میرے معاملے سے میرے لیندین سے میرے رویے سے میرے رہن سین سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کم از کم درجے کا اخلاق تو ہو نہ کہ بازار کی زندگی سے میرے لیندین سے میرے معاملات سے اور میری معاشرت سے اور میرے رہن سین سے اور میرے روئیوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کم از کم درجے کا تو یہ اخلاق ہو تو اس کی بھی سمرات ہوں اس کی بھی برکتیں ہوں اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو پورے دین پہ چلنا ہم سب کے لئے آسان فرمائے اور اسلام کی مبارک سمرات ہم سب کو نصیب فرمائے